موسیقی موسیقی مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب اللہم صلی اللہ محمد وغیر محمد وعلى اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فالردین روحی و رواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة علی اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعده فقط قال حسن الاسکریہ لے صلاة والسلام اللہ محمد وغیر محمد وغیر محمد علامات المؤمن خمس سورہ فاتح کی درخواست گئی ہے مرزا سعادق علی فرزند مرزا محمد علی کے لیے اور سیدہ نسیم فاطمہ کے لیے قاسم علی برد قربان علی برد سردار بیگم زبیدہ خاتون برد حاضرین کی تمام مرحومین شہداء ملد جعفریہ کے لیے اور تمام مؤمنین مرحومین کے لیے الفاتحہ سلام اللہ محمد وغیر محمد اربعین کے عنوان سے میں نے اس سلسلہ مجلس کو شروع کیا آج سلسل کی دیسی مجلس ہے یہ اشرہ مجالس صرف لفظ اربعین سے مطالق میں جو احادیث آئی ہیں آیات آئی ہیں ان کو پیش کر رہا ہوں اور ہمارے ہاں معصومین کے فرامین میں لفظ اربعین کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا چاہے چالیس دن ہو چالیس ہفتے چالیس مہینے چالیس سال ان تمام لفظ چالیس کی بہت زیادہ تعقید ہے میں نے کل بھی جو مجلس پیش کی تھی اس میں چالیس دن اخلاص سے اگر کسی عمل کو انجام دیں تو انسان کی زبان پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ حدیث نبوی ہے آج جس پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں چالیس کے عنوان سے ہمارے ہاں کسرت سے احادیث آئی ہیں اس موضوع پر اور وہ ہے کہ جو بھی ہمارے شیعوں میں چالیس احادیث حفظ کرے گا روز قیامت اللہ اس کو فقیح اور عالم کے طور پر محشور کرے گا روز قیامت انسان فقیح اور عالم محشور ہوگا اگر چالیس احادیث حفظ کر لیں اور بہت سی احادیث بہت مختصر ہیں نحجب آغا سے اور نحجب فساہ سے اور دوسری کتابوں سے غرر اور حکم سے اگر آپ دیکھیں تو مختصر جو احادیث ہیں وہ چالیس احادیث اپنے بچوں کو حفظ کرانا ویسے بھی مجال سن سن کے بہت سی احادیث ویسے بھی حفظ ہوتی ہیں تو اگر چالیس کا عدد پورا کر لیں چاہے فضائل اہل بیت کیوں کچھ بھی احادیث ہوں چالیس احادیث معصومین کے فرامین اگر آپ حفظ کر لیں تو روز قیامت آپ بھی عالم اور فقیح کے طور پر محشور کیا جائیں کون نہیں چاہے گا کہ روز قیامت اس کو علماء میں فقہ میں محشور کیا جائیں سن رہے ہیں اس موضوع کو مجھے مجمع کی قلت و قصرت نہیں خبراتی کراچی کے اندر بہت بڑے بڑے مجمع بھی ہوتے ہیں لیکن میں جو مطالب لے کیا ہیں میں پیش کروں گا اب یہاں پہ چیخنا چاہتنا تو نہیں آرام سے پیش کروں گا جب افراد کام ہوتے ہیں تو لیکن مطالب پورے پیش کروں گا تھوڑی سی اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ مطالب ہیں آپ کے سامنے چالیس احادیث حفظ کریں لیکن البتہ عربی کے الفاظ معصوم کے الفاظ کا حفظ کرنا زیادہ ضروری ہے جیسے قرآن کی آیات کا عربی ہی میں حفظ کرنا بہت ضروری ہے ترجمہ حفظ کرنا کافی نہیں ہے جیسے انگلیش میں یا اردو میں آپ کسی آیت کو حفظ کر لیں وہ حفظ قرآن شمار نہیں ہوتا ثواب ضرور ملے گا لیکن حفظ قرآن تب ہی ہے جب آپ عربی کے الفاظ کو حفظ کریں اسی طرح سے معصوم کے الفاظ وہی عربی کی حدیث ہے اس کو اردو میں یا انگلیش میں ترجمہ آپ ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد حفظ کر لیں تو وہ ثواب نہیں ہے جو عربی کے الفاظ کے حفظ کرنے کا ثواب ملے گا تو وہ جو ہل ہوں گی اردو میں معصوم کے بہت سے فرامین بہت مختصر ہیں لیکن چالیس احادیث جیسے یہ سب کے ذہنوں میں ہے یہ ایک حدیث ہے حدیث ہے امیر رومن کی حدیث ہے بہت زیادہ حدیث ہے فضائل اہل بیت علیہ السلام کیا کہ فاطمہ تو بدعت منی حدیث ہے اردو میں احادیث بہت زیادہ ہے الحسن والحسین والسیدہ شباب اہل الجنہ حدیث ہے اب آپ صرف فضائل اہل بیت ہی کی حدیث کو حفظ کرنا شروع کریں تو سینکڑوں اہادیث ہیں ہزاروں اہادیث ہیں صرف ایک جناب صاحب الزمان پہ کئی سو اہادیث ہیں فضائل اہل بیت علیہ السلام میں فضائل جناب امیر المؤمنین میں کئی سو اہادیث ہیں تو اگر آپ چاہیں تو صرف ایک ایک معصوم پہ اتنی اہادیث ہیں بچوں کو عادت ڈالیں کہ چالیس اہادیث ضرور حفظ کریں تاکہ روز قیامت ہر شیعہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں عالم اور فقیح کے طور پہ محشور ہو معصوم کے اقوال کو حفظ کرنے کی زندگی میں برکات بہت زیادہ ہیں سنیں گے اس موضوع کو معصوم کے فرمان کو ازار اکرامی اہادیث میں ہے کہ ان کے آثار کو حفظ کرنا محفوظ رکھنا کتابوں کو گھر میں رکھنا جیسے قرآن کا گھر میں رکھنا باعث برکت ہے معصوم کی اہادیثی کتابوں کو جیسے نحجب الاغا کو گھر میں رکھنا اصول کافی کو گھر میں رکھنا اس کی برکات ہیں وہاں فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں جہاں فرمان معصوم موجود ہوتا وہاں پہ بے انتہا برکات ہوتی ہیں معصوم کے اقوال میں برکات ہیں ان کے اقوال کو حفظ کرنے سے انسان کا ذہن بھی پاک ہوتا ہے اس کے قلب میں بھی وسط پیدا ہوتی ہے بے انتہا قلب میں وسط پیدا ہوتی ہے نحجب الاغا کہ ایک فرمان کو ہم پہ پیش کرنا چاہتا ہوں میرے رومین فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہر ظرف بھر جائے گا ہر ظرف بھر جاتا ہے ہر جو ظرف ہے وہ بھر جاتا اس کی کپیسٹی ہوتی ہے سوائے علم کے ظرف کے مولا فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ علم ڈالتے رہو گے علم کا ظرف اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا اس کی کپیسٹی اتنی ہی زیادہ بڑھتے چلی جاتی ہے سن رہے ہیں سردیز کو جتنا آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں گی اتنی کپیسٹی انسان کی بڑھتی چلی جائے گی علم کی جو ہے وہ کپیسٹی انسان کو ایسا نہیں ہوتا جیسے کمپیوٹر کے میموری ہوتی ہے یہ اتنی میموری ہے اب آپ نے اس کے اوپر جتنا ڈاؤنلوڈ کر لیا وہ بھر چکا ہے ایزان کے رہم ہی ایسا نہیں ہے ہمارا انسانی مغز ایسا نہیں ہے کہ جتنا آپ اس میں ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اتنی جلدی فیل آوٹ ہو جائے گا بس اس لیے کم سے کم سیکھو ایسا نہ ہو کہ جلدی دماغ بھر جائے بتانی بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے معصول فرماتے ہیں ایمیڈرومین فرماتے ہیں کہ جتنا علم حاصل کرو گے اتنی ہی انسان کی وسط علمی بڑھتی چلی جائے گی انسان کی کپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی ہر ظرف بھر جاتا ہے انسان کے علم کا ظرف نہیں بھرتا بلکہ اس کی کپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی جتنا علم ڈالو کہ اتنی ہی وسط بڑھتی چلی جائے گی حیدان کے نامے جتنا آپ سیکھیں گے اتنا ہی اللہ اس میں آپ کی صلاحیت کو بڑھاتا چلا جائے گا خصوصاً علوم آل محمد کے سیکھنے کی بے انتہت آقید ہے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام یہ ہے سنیں گے معصول علیہ السلام کے فرمان کو امام فرماتے ہیں رحم اللہ خدا رحمت نازل کرے اس فرد پہ جو ہمارے عمر کو زندہ رکھتا مولا آپ کی عمر کو کیسے زندہ رکھا جاتا ہے جو بھی ہمارے علوم کو سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے وہ ہمارے عمر کو زندہ رکھتا ہے کیوں مولا آپ کی حدیث کا سیکھنا کیوں ضروری ہے کیوں آپ کی علوم کو سکھا جائے کیوں آپ کی حدیث کو یاد کیا جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام نور ہے کلامکم نور آپ نے فرمایا اپنی زیارات کے اندر پر پڑھا ہمارا کلام نور ہے جتنا پڑھو گے دل میں نورانیت پیدا ہوتی چلے جائے اور اس حدیث کے اندر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لئن الناس لاؤ علما محاسن کلامنا لتبعونا کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ہماری اتبا کریں گے ضرور ہماری پیروی کریں گے لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہی نہیں ہے اگر معلوم ہو جائے تو ضرور ہماری پیروی کریں گے دنیا پیروی کرتی ہے اہلی بیت علیہ السلام کی اگر انہیں خوبصورتی معلوم ہو جائے میں کہاں بے واقعہ پیش کر دوں گا لوگ آ رہے ہیں تاکہ میں بہت سے مطالب پیش کر چکا ہوں دس منٹ کے اندر آلریڈی فیسا نہ ہو کہ باز آنے آلن کے لیے پھر ربط نہ رہ جائے ہزارین گرامی پاکہ میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں ظاہران اس جگہ پہ کسی اور جگہ پہ لیکن آئیم علیہ السلام کے فرامین میں بے انتہا برکات ہیں بے انتہا برکات اگر کوئی فرمان معصوم کو پڑھتا ہے تو لازمان اس کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے معصوم کو اور زیادہ جاننے 93 94 کی بات ہے برمنگا میں جب میں کالج میں تھا تو ایک عیسائی تھا 100 میکسیمز حدیث کی کتاب آف علی بن بی طالب امام علیہ السلام کی سو احادیث مختصر حدیث کتاب چاہتا تھا بکلٹ عربی اور اس میں انگلیش لکھی اس نے کہا کہ میں لے سکتا ہوں فری بارٹر تھے ایک سار اس نے وہ کتاب لی اور اس کے بعد پڑھنے لگا جب پڑھنے لگا تو اس کے اندر اتنی کشش پیدا ہوئی کہا کہ اور کتابیں موجود ہیں علی بن بی طالب کی میں علی بن بی طالب کی اور زیادہ فرامین پڑھنا چاہتا انہوں نے اور زیادہ حدیث کتابیں دی یہاں تک کہ آخر میں اس نے وہ اتنا عاشق ہے امیر الرومنین ہو گیا کہا کہ میں اور کوئی بڑی کتاب ہو مجھے ان کی پڑھنی ہے تو نہجل بلاغہ دی گئی نہجل بلاغہ دی کہا کہ بھی اگر تمہیں پسند آئے تو اوروں کو بھی دینا کہا ٹھیک ہے اتنا عاشق ہو گیا کہ اس نے چار مہینے میں ایک تہائی نہجل بلاغہ حفظ کر لی تھی اور وہ خود کہتا تھا بعد میں جب وہ شیعہ ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں جہاں جاتا تھا اپنے دوستوں میں عیسائیوں میں کرسٹین کے درمیان میں تو سب کہتے تھے اب وہ آرہا ہے علی بن بطالب کو سنائے گا جہاں جاتا تھا سب کہتے تھے بس اب علی بن بطالب کو سننے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ آرہا ہے علی بن بطالب ہی کو سنائے گا تو بیٹھتا تھا علی نے یہ کہا علی نے یہ کہا یہاں تک کہ وہ اتنا عاشق نحج البلاغہ ہوا کہ وہ خود سے کہنے لگا اس شیعہ نوجوان سے کہ میں علی بن بطالب سے ملنا چاہتا ابھی کیونکہ ہمیں تو قدر نہیں ہو پاتی نحج البلاغہ کے کیونکہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں گھر میں بچ پرنے سے نحج البلاغہ دیکھی کہا میں علی بن بطالب سے ملنا چاہتا ہوں وہ بھی بہت تیز لڑکا تھا اس نے کہا آؤ میں تمہیں ملا دیتا ہوں اس نے کہا اگر بتا دیا کہ شہادت ہو گئی ہے تو پھر یہ اسلام کے طرف نہ آئے تو اس نے کہا میرے سانت آؤ میں تمہیں ملا دیتا ہوں مسجد میں لے کے آئے ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ مولانا صاحب سے ملنا کبھی میں اسلام میں انٹرسٹیٹ نہیں ہوں اسلام میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے صرف صرف علی بن بطالب سے ملنا ہے یہ تمہیں علی بن بطالب سے مطالب بتائیں گے کہ کیا بات ہے کبھی میں نحج البلاغہ پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد میں نے بہت زیادہ حدیث پڑھی ہیں علی بن بطالب کی میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بتاؤں کہ ان کا سو سال پہلے انتقال ہو گیا تو کیا کہو گے کچھ دیس سوچتا رہا کہلے لے کہ کوئی سو سال پہلے آج کے زمانے کی باتیں کر سکتا ہے نہیں پہنچا پارا بار کہ کوئی سو سال پہلے آج کے زمانے کی بات کر سکتا ہے کہ کیوں کہ جب میں نحج البلاغہ پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علی میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں مجھے جینے کے اصول سکھا رہے ہیں مجھے سوسائیٹی میں بسنا سکھا رہے ہیں کہا نحج البلاغہ سو سال پہلے کیسے کوئی ممکن ہے کہ سو سال پہلے گزراؤ اور آج کے زمانے کی ایسے حالات کو جانتا ہو جیسے علی جانتے ہیں کہ اور اگر میں کہوں کہ دو سو سال پہلے انتقال ہو گیا تو پھر کیا کہو گے تو چھپ ہو گیا کہ نہیں یہ ممکن نہیں کہ دو سو سال پہلے کوئی آج میں گزراؤ اور اگر کہوں پانچ سو سال پہلے تو کہا آپ مجھ سے مزاق کر رہے ہیں کہا نہیں اگر کہوں ایک ہزار سال پہلے گزرا ہے تو اب خاموش ہو گئے جوابی دینا بند کر دیا اور اگر کہوں چودہ سو سال پہلے علی ابن بی طالب نامی ایک انسان گزرا اور اس نے یہ کلام کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ چودہ سو سال پہلے کوئی آدمی کا ان کے شہادت چودہ سو سال پہلے ہوئی ہے کہ یہ کون تھے کہا یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے بھائی تھے ان کے وسی تھے ان کے وزیر تھے ان کے خلیفہ تھے اب جاننا چاہتے ہو اسلام سے مطالب کڑا ہوا اٹھا اور باہر چلا گیا ایک دو ہفتے تک بالکل غائب رہا ہے اس کے بعد آیا کہا میں نے بہت سوچا ہے اور اب سوچنے کے بعد مجبور ہوا ہوں کہ میں اس دین کو سمجھنا چاہتا ہوں جس دین کے پیشوا کا نام علی ابن ابی طالب ہے فرمانِ معصوم کی اتنی زیادہ اس لیے تاقید کی گئی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ایک غیر مسلم سمجھ سکتا ہے کہ کلامِ معصوم جو ہمارے پاس ہے خزانہ اس کی ارزش کیا ہے تمہیں ہیلون کی ایزانہ کے رامی اس کے بعد وہ مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی میرا نام میں ایسا رکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر کوئی علی کی غلامی آنی چاہیے تو اس نے اپنا نام رکھا عبدالعلي مہدی عبدالعلي مہدی اب سے یہاں مراد یعنی غلام جس کو آپ کہتے ہیں تو ایزانہ کے رامی اس نے اپنا نام رکھا عبدالعلي یعنی میں علی کا غلام ہوں کیونکہ نحج البلاغہ سے متاثر تھا اور چھ مہینے میں مسلمان ہونے کے بعد شیعہ بچوں کو نحج البلاغہ پڑھایا کرتا تھا کہنا نہیں اب تک کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ کتنے نہیں ہیں فرمان معصوم کی بے انتہا تاقید کی گئی اس لیے کہا کہ چالی سہتی ضرور حفظ کرو بے انتہا تاقید ہے فرمان معصوم کو ضرور سیکھو پڑھو اس کی برکات ہے انسان کی دانائی بڑھتی ہے حکمت بڑھتی ہے جب فرمان معصوم کو کوئی حفظ کرتا اور سیکھتا خصوصاً نحج البلاغ کے تین حصے ہیں تیسرا حصہ کلمات قصار ہے مختصر حدیث ہے چار سو اسی مختصر حدیث ہے بہت دلانی اس میں بھی لیکن زیادہ تر مختصر جیسے القناعت و معلوم لا ينفذ قناعت وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی قناعت contentment is a treasure that never ends contentment یعنی قناعت ایک ایسے خزانے کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہر دولت ختم ہو جاتی ہے لیکن مولا فرماتے ہیں قناعت کبھی ختم نہیں ہوتی خدا نہیں کس حد تک لوگ ہیں میرے ساتھ ایزانے کے رامی فرمانِ معصوم کی بہت تعاقید ہے ایک بھی انتقال ہو گیا گزشتہ برس یہ اس سے پچھلے برس ایک دو سال پہلے جورجورڈک بہت بڑا ایک عیسائی رائٹر تھا کرسچن رائٹر تھا لبنان کا جس نے عربی میں جنابِ امیر سے مطالق بہت کتابیں لکھی ہیں اور سب سے ادھا مشہور سی کتاب جو ہے The Voice of Human Justice کے نام سے عدارت الانسانی عربی میں کتاب لکھی تھی اور انگلیش میں ترجمہ ہوئی انگلیش میں اس کا وہ بریف ٹرانسلیشن ہے جو چار سو صفوں میں چھپا ہے اصل کتاب پانچ جلدوں میں ہے اس نے جنابِ امیر کو کب اس نے پڑھنا شروع کیا کہا مجھے کہ جگہ تقریر کر رہا تھا تو مجھے اچانک ایک شیعہ نے کہا کہ بھئی آپ بہت اچھا بولتے ہیں لبنانی عرب سپیکنگ عربک سپیکنگ تھا تو کہا بھئی آپ کے لئے نہجل بلاغہ لے کیا آیا ہوں کہ یہ کسی کتاب ہے کہ یہ علی بن بیچالب کے کلام کو نہجل بلاغہ کہا جاتا ہے اور سے سنیے کہا کہا اچھا یہ نہجل بلاغہ علی بن بیچالب کو کلام ہے کہا کتنے سو سال پہلے یہ کلام لکھا گیا کہا چودہ سو سال پہلے تو کہا میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا اپنے ذہن میں سوتا چودہ سو سال پہلے ایک آدمی نے کچھ لکھا ہے میرے کس مقصد کا کس کام کا میرے کسی درد کے لئے نہیں کہا میں گھر گیا میں نے کتاب کو رکھ دیا کھولا بھی نہیں پڑھا بھی نہیں کہا ایک دن ویسے ہی بیٹھا بات تھا کوئی کتاب پڑھنے کے لئے نہیں کیونکہ عالم تھا بہت فاضل آدمی تھا کہا میں نے سنیم رہجبالہ کا ایک جگہ سے کھولی ایک خطبہ دیکھنے لگا درمیان سے تو خطبہ تھا کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا کہ یہ جملہ پڑھا میں نے فوراں کتاب کو بند کیا اور رکھ دیا کہ یہ آدمی کو سائنٹسٹ ہے اس کو یہ کو پڑھا لکھا آدمی ہے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا یہ پانی سے کانک چیزیں خلق ہوئیں کہ میں اس بات پر ناراض ہوا میں نے کتاب کو رکھ دیا کہا ٹیلیویجن بیٹھا دیکھ رہا تھا نیشنل جیوگرافیکل چینلن لربی کو دیکھ رہا تھا اس میں ایک جملہ آیا کہ ہر چیز جو کائنات کے اندر موجود ہے اس کی ابتداء پانی سے ہوئی ہے کہا جب میں نے سائنس سے یہی جملہ سنا تو مجبور ہو گیا کہ میں دوبارہ نحج البلاغہ پڑھوں کہ وہ علی جس کے زمانے میں سائنس تھی ہی نہیں وہ سائنس کے وہ فارمیلس بتا رہے ہیں جو آج چودہ سو سال بعد دریافت ہوئے ہیں کہا پھر میں نے اول سے آخر تک نحج البلاغہ کو ایک مرتبہ نہیں دو سو مرتبہ نحج البلاغہ کو پڑھا اور اس کے بعد پھر میں نے کتاب لکھی اگر انسانیت کی عدالت کی آواز کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ علی کو دیکھ لو انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے The Voice of Human Justice Human Justice کی اگر آواز دیکھنا چاہتے ہو تو وہ علی بن بی طالب ہے اس کا جملہ ہے کہ تاریخ میں ظلم شدت ظلم کی وجہ سے بہت سے افراد قتل کیے گئے ہیں لیکن شدت عدالت کی وجہ سے صرف علی بن بی طالب کو شہید کیا گیا فرمان معصوم پر بہت تاقید تو اربعین حدیث چہلوں کے عنوان سے میں تاقید کروں گا دوبارہ کہ آپ اس کو پتہ نہیں کسہ تک سیریس لیں کسہ تک نہ لیں اپنے بچوں کو چالیس احادیث ضرور حفظ کرائیں اگر کہیں تو ایک ترتیب انشاءاللہ دے دیں گے اگر کمیٹی وغیرہ یہاں سے تقسین کریں مختصر احادیث چالیس میں لکھ دوں گا تاکہ ہر بچہ حفظ کر سکتا ہے ہر بڑا حفظ کر سکتا ہے روز قیامت جس نے بھی امام محمد تقیی علیہ السلام کا فرمان نوے امام اسلام کا فرمان ہے کہ من حفظ من شیعتنا اربعین حدیثا بعثہ اللہ یا من قیامت عالمن فقیحا یا فقیحن عالمن دونوں درہ سے حدیث کہ نوے امام کہتے ہیں کہ روز قیامت جو بھی ہمارا شیعہ چالیس احادیث ہماری حفظ کر لے گا اسے عالم اور فقیح محشور کیا جائے گا جو دانے کے رامی چالیس مختصر احادیث لکھ لیں اس کو سب سیریس لیں مجالے سے انشاءاللہ اس سپیشلیس پوائنٹ کو سب سیریس لیں کہ انشاءاللہ سب نیت کر کے اٹھیں کہ چالیس مختصر احادیث ہوں گی تو ہم سب حفظ کر لیں گے اگر روز قیامت سب کے سب عالم اور فقیح محشور ہوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرے اس حدیث کے بیان کرنے سے چالیس افراد کم از کم اگر چالیس احادیث حفظ کر لیں تو چالیس فقہہ محشور کیے جائیں گے ہمارے فرامین کو یاد کر اپنے بچوں کو سکھاؤ مثال کے طور پر ہر امام نے اپنے ہر بچے کو جناب سیدہ کا خطبہ ضرور حفظ کروایا خطبہ ضرور حفظ کروایا جناب زینب کا خطبہ ضرور حفظ کروایا کہ اس خطبے کو ضرور حفظ کرنا کیونکہ اس میں ہماری حقانیت بھی ہے ہماری عدالت کا پرچار بھی ہے ہماری مظلومیت کی دفاع بھی ہے اور ہماری ولایت کا دفاع بھی ہے حدیث بے انتہا اہم حافظے کے تیز کرنے کے لیے زندگی میں برکت کے لیے ایمہ نے کہا جو ہماری حدیث حفظ کرے قرآن کی آیات کو حفظ کرے ہماری حدیث کو حفظ کرے تو اس کا حافظہ بھی تیز ہوتا چلا جائے گا حافظہ بڑھ جاتا آپ کہیں بھی میں نے تو قرآن حفظ کر لیا تو میری میموری کا مثال کے طور پر اتنا حصہ تو جناب امیر کی پیش کی جتنا علم سیکھتے چلے جائیں گے یہ تصعبے جتنا علم سیکھیں گے اتنا ہی آپ کے دماغ کی کپیسری بڑھتی چلی جائے گی نحجب الاغ کا فرمان ہے اللہ وعاء العلم فَإِنَّهُ يَتَصَوْبِ مَا جُعِلَ فِيهِ ہر ظرف بھر جاتا ہے سوائے علم کے ظرف کے جتنا اس میں ڈالتے چلے جائیں گے اتنا ہی کپیسری بڑھتی چلی جائیں گے جتنا ہو سکے اب ہمارے ہاں احادیث کی بہت سے کتابیں ہیں حدیث کی آج اہمیت پر بول رہا ہوں احادیث کی بہت ادھا کتابیں ہیں ہماری سب سے جو اہم کتاب ہے قرآن کے بعد وہ نحج البلاغہ ہے حدیث ہے اور نحج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجادیہ ہے وہ بھی حدیث ہے کیونکہ امام سجاد کا کلام ہے ایک آدمی نے چھتے امام سے پانچویں امام سے سوال کیا کہا کہ مولا آپ سنت بیان نہیں کرتے جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں آپ یہ بتاتے نہیں کہ رسول خدا کی حدیث آپ نے کس سے لی ہے سنت تو بیان کیا کیجئے امام نے کہا آج سنت سن لو دوبارہ کبھی پیش نہیں کروں گا کیونکہ ایک ہی سنت سے تمام حدیث پیش کر رہا ہوں میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ اپنے بابا سید سجاد سے بیان کرتا ہوں میرے بابا جو کچھ بیان کرتے تھے میرے دادا حسین ابن علی سے بیان کرتے تھے میرے دادا جو کچھ پیش کرتے ہیں اپنے بھائی حسن سے یا اپنے بابا علی مرتضی سے پیش کرتے ہیں علی مرتضی نے جو کچھ پیش کیا محمد مصفا سے پیش کیا اور رسول خدا نے جو کچھ بیان کیا ہے وہی الہی سے بیان کیا کہ یہ ہمارا سلسلہ ہے جو کچھ بیان کرتے ہیں وہی الہی کے این مطابق بیان کرتے ہیں اس لیے وحیِ الٰہی کو جب جب یاد کرنا چاہیں فرامینِ معصومین کو حفظ کر لیجئے اس لیے اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے دل اور دماغ میں پاکیزگی بھی آتی ہے کردار بھی پاک ہوتا ہے آمال بھی پاک ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامیابی طبیح حاصل ہوتی ہے جب فرمانِ معصوم انسان کے لیے مشعلے راہو ہمیں اپنے زندگیوں کے اندر احادیث کو اپنے لیے چراغِ ہدایت بنا لیں معصوم کا فرمان اب آئیں درہ چند مجموعہ سے وہ طالب پیش کرنا چاہتا ہوں تو کلامِ امامِ سجاد ہے صحیفہِ سجادیہ چند آحادیث کی کتابوں کی طرف ہماری بھائیوں کی کتابوں کو سب کو نام یاد ہے ہمارے بچوں بچوں کو لیکن اپنی کتابوں کے نام بمشکلی یاد ہوتے ہیں بھائیوں سے مراد ہمارے احلی سنت بھائی ان کی چھے کتابیں ہیں سب کو بتا سہائے ستہ ہیں نام بھی پوچھیں گے تو ابھی میں کسی سے بھی کہوں گا سب کو پورے یاد نام ہوں گے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے سنن ترمیزی ہے جامع سنن نبی دعود ہے ابن ماجہ ہے اور نسائی ہے یہ چھے کتابیں ہیں جو سب کو یاد ہیں ہماری کتبِ اربعہ ہیں ہماری چار کتابیں ہیں اب یہ سب نے جواب نہیں دیا اب اس کو سب یاد کر لیں اور آج کی بات دے کر کبھی میں ممیلے سے پوچھوں کیونکہ اس کو بھی اشارہ کر کے سب کو یاد ہونے چاہیے سب کو یاد ہوگی تھوڑا سا خود اعتمادی کے ساتھ بات کریں کہ انشاءاللہ سب کو یاد ہوں ہماری چار مقدس کتابیں ہیں یا کہہ لیں چار مقدس مراد یعنی چار احادیث کی بہت اہم کتابیں ہیں ہماری ایک صرف اصول کافی یا الکافی چھے کتابوں پہ بھاری ان کی چھے کتابوں میں اگر تقراری احادیث نکال دی جائیں ریپیٹس نکال دی جائیں تو کل ساڑھے ساتھ ہزار احادیث بنتی ہیں صحیح ستہ میں صرف سب بخاری میں چھے ہزار سیادہ احادیث ہیں لیکن ریپیٹس نکالنے کے بعد ساری کتابوں میں ساڑھے ساتھ ہزار سیادہ احادیث نہیں صحیح ستہ میں اور ہمارے ہیں صرف الکافی میں ساڑھے سولہ ہزار احادیث ہیں آمازاللہ فلا نہیں کی سب تا کہ لوگ اعتماد سے سنوئے ہیں اس بات کو تو الکافی اس کے تین حصے ہیں اصول الکافی فرو الکافی اور روضہ تلکافی روضہ اب وہ اصول جو ہے وہ اصول دین سے متعلق ہے توہید کی ساری بحثے ہیں عدل کی صفات پروردگار کی نبوت کی امامت کی ولایت کی ساری کتاب الحجہ اور مات سے متعلق یہ اصول کے اوپر بحث ہے پوری اور فرو کافی جو ہے وہ فرود دین سے متعلق ہے اور روضہ کافی جو ہے وہ اس میں اخلاقیات کی اور بہترین دوسری ایسی حدیثیں جو کسی اور چپٹر میں نہیں آ سکتے لکھنے والے کون ہیں محمد ابن یعقوب کلینی محمد ابن یعقوب کلینی شیخ کلینی ہمارے اتفاقا جتنے بھی احادیث کے مجموعے ہیں پہلے تینوں محمد ہیں جنہوں نے چار کتابیں لکھی ہیں اور بعد میں بھی تین محمد ہیں جنہوں نے تین کتابیں لکھی ہیں سب کے نام محمد ہیں المحمدون الاول محمدون الاخر پہلے تین محمد بادوالے تین محمد محمد ابن یعقوب کلینی نے الکافی لکھی سن رہے ہیں سب لوگ اور اس کے بعد شیخ صدوق محمد ابن علی ابن باب وحق محمد شیخ صدوق کا نام محمد ابن علی باب وحق یہ ہیں شیخ صدوق ان کی احادیث کی کتابیں بہت زیادہ ہیں انہوں نے دو سو سے زیادہ کتابیں لکھی تھی آج صرف بتیس باقی اکثر ضائع کر دی گئیں اور یہ وہ ہیں جن سے مطالق خود امام نے یہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں امام کی دعا سے پیدا ہوا ان کے والد علی ابن باب وحق محمد بہت بڑے عالم تھے ان کو بھی صدوق کہا جاتا ہے صدوق یعنی بہت سچا اور باروے امام نے انہیں صدوق کہا تھا وہ قم مقدس میں دفن ہے قم کے رہنے والے تھے علی ابن باب وحق محمد اور ان کے بیٹے شیخ صدوق یہ تہران میں شاہد اللہ حسنی کے مزار میں وہیں پہ روزے میں ان کے قبر ہے سن رہے ہیں سب لوگ مجھے اپنے سے بولنے سے عادت نہیں ہے میں مجمع سے کنیکٹر رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ ان کے والد کی ہاں آٹھ بیٹیاں تھیں انہوں نے امام زمانہ کو ان کے جو نائب خاص تھے ان کو خط لکھا کہ امام کی بارگاہ میں یہ خط پہنچا جئے کہ مولا میرے ہاں صرف بیٹیاں ہیں اگر آپ دعا کر دیں میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو امام نے کہا جا کے علی ابن باب وحق قومی کو میری طرف سے کہنا تمہیں اللہ ایک ایسا بیٹا دے گا جو میرے اجداد کے سارے آثار کو اپنے ہاتھوں سے لکھے گا جب سارے آثار لکھے گا تو قیامت تک میرے ظہور تک جتنی کتابیں باقی رہیں گی سب سے زیادہ تمہارے بیٹے کی کتابیں باقی رہیں گی میں نے دعا کیا اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے گا تو اس وقت شیخ صدوق کی ولادت ہوئی شیخ صدوق ہمیشہ فقر کرتے تھے کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا تو امام زمانہ کی دعا سے پیدا اور انہوں نے دو سو سے زیادہ کتاب حدیث کی لکھی جو بتیس جن میں سے آج تک باقی 32 آج تک باقی ہے دو سو 200 بکس ہی کمپائل ان میں سے ایک ہے من لا يحضرح الفقیح یا الفقیح کے نام سے مشہد جیسے الکافی اور الفقیح یعنی کسی بھی فقیح کا اس کتاب کے بغیر گزارہ نہیں ہے یہ فروع دین کے اوپر چھٹے امام کی احادیث کو جمع کیا اس میں چار ہزار سے ادھا احادیث ہیں شیخ صدوق کی انہوں نے جمع کی ہیں امی علیہ السلام کے شاگردوں سے اور دوسری جو دو کتابیں ہیں وہ دونوں شیخ توسی کی کتابیں ہیں جنہوں نے حوضہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی تھے دو کتابیں ہیں الاستبسار اور تحذیب الاحکام الاستبسار الاستبسار سب ایک مطلب دہرالیں الاستبسار دوسری ہے تحذیب الاحکام تحذیب الاحکام یہ ان کی دو کتابیں ہیں تحذیب الاحکام دس جلدوں میں علیہ السبسار چار جلدوں میں دونوں میں بے انتہا اس میں احادیث ہیں جتنی ہماری اہم ترین کتابیں ہیں سب سے زیادہ اہم ترین کتابوں کے لکھنے والے شیخ توسی ہیں ان کا نام ہے محمد ابن محمد توسی مشہد کے رہنے والے تھے لیکن نجف اشرف میں جب چنگیز خان وغیرہ نے حملہ کیا اور یہ بنی ابباس کی حکومت گرائی تو بغداد میں تھے وہاں سے فورا نجف اشرف چلے گئے اور کہا کہ میں باب مدینہ علم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور یہ پہلی ہستی ہیں جو انہوں نے کہا کہ سٹیٹ کیپٹل سے ایکیڈیمک کیپٹل سپریٹ ہونا چاہیے پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی ہے سٹیٹ کیپٹل یعنی سیاسی جو ہمیشہ کیپٹل رہے گا دار الخلافہ رہے گا علمی جو دار الخلافہ اس کو جدہ ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا بغداد دار الخلافہ ہے سیاست کا میں یہاں سے لے جا رہا ہوں نجف اشرف اور اس کو دیکھنے کے بعد جناب شیخ توسی کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد تمام کے تمام ویسٹرن ورڈ نے اسی کو فالو کیا سپین میں اسی طرح سے ہوا جرمنی میں ایسے ہی ہوا اور برطانیہ میں ایسے ہوا کہ لندن سیاسی کیپٹل ہے آکسورڈ اور کیمریج ایکیڈیمک کیپٹل پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں یہ پوری دنیا میں شیخ توسی نے سمجھایا کہ نہیں ہمیشہ ایکیڈیمک جو کیپٹلز ہیں اس کو جدہ رکھو تاکہ علم آگے نشر و اشاعت پیدا کر سکے پتہ نہیں کہ ستر لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ ستر ہیں میرے ساتھ دارے کے رامے علم ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث سے پھیلا شیخ توسی نے جا کے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی حرم امیروں نے ان کے سامنے ساتھ میں ایک مکتبہ بنایا لائبریری اگر جائیں گی تو آج بھی باب توسی کے سامنے ان کی لائبریری بھی موجود ہے مسجد بھی اور وہیں ان کا مقبرہ ہے ان کی قبر ہے اور انہوں نے وہاں سے پڑھانا شروع کیا اس وقت تیسی طرح آج حرم ایسا نہیں تھا مہت مختصر سا مولا کا ایک روزہ تھا وہاں پہ انہوں نے روزے پہ پڑھانا شروع کیا اور ہمیشہ پہلے مولا کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ مولا آپ باب مدینہ تلعلم ہیں عطا کیجئے تاکہ میں آپ کے علم کو آگے بڑھاتا تھا جاؤ اور آج تک نجف اشرف پوری دنیا میں سب سے بڑا علمی شیعہ مرکز کہلاتا جس کی بنیاد شیخ توسی نے رکھی تو انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں یہ ہماری چار اہم ترین احادیث کی کتابیں ہیں ویسے احادیث کی کتابیں بہت زیادہ لیکن سب سے اہم ہے الکافی نحر بلاغہ صحیفہ سجادیہ کے بعد بیس سال میں مرہوم محمد ابن یعقوب کلینی نے محنت کرنے کے بعد الکافی کی ساڑھے سولہ ہزار احادیث کو جمع کیا بیس سال کہنا بہت آسان جس دن انہوں نے کتاب کو مکمل کیا اس دن بہت پریشان ہوگا اگر اس میں ایک بھی حدیث ضعیف ہوئی یا غلط ہوئی خودساختہ ہوئی مجھے کس نے بتائی میں نے تو لکھ دی اگر اس نے ذمہ داری سے حدیث کو نہیں بیان کیا تو کوئی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے اور اس کی گمراہی کا ذمہ دار میں ہوں گا تو انہوں نے کہا کل صبح میں اپنی یہ پوری کی پوری کتاب دریاں برد کر دوں گا دریاں میں ڈال دوں گا یہ کوئے میں ڈال دوں گا اور آئندہ سے کسی کو حدیث بیان نہیں کروں گا اس رات بہت روئی پریشان ہوئے سو گئے جب سو گئے تو خواب میں صاحب الزمان کو دیکھا کہ آپ نے آکے فرمایا صلوات 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 صاحب الزمانہ علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے لئے کافی ہے جب اٹھے تو دیکھا کہ ان کی اصول کافی کے اوپر امام الزمانہ کے ہاتھ سے وہ جملہ تحریر موجود تھا اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو دریاں برد نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ کتاب باقی رہے گی یہ جانے کے نامی آنچ تک اصول کافی باقی ہے اور جتنی اہمیت علماء کے نگاہ میں اس کی ہے کسی اور کتاب کے نہیں علماء نے اس پر بے انتہا شروع لکھی ہیں میرات القول علامہ مجلسی کی کتاب اس کے اوپر شر ہے بے انتہا علماء ملہ سالح مازندرانی داماد علامہ مجلسی انہوں نے شر لکھی ملہ صدرہ نے جن کا میں واقعہ کرتا ہے صدر الدین شرعہ دی انہوں نے بے انتہا علماء نے اس پر کومنٹریز لکھی ہیں آج تک اصول کافی باقی ہے اس کی شروع باقی ہیں آئمہ کے چند فرامین کو جمع کیا تو آج تک اتنی اہمیت باقی ہے یہ تھے چوتھی صدی حجری کے فورت جو ہماری کہہ لیجئے کہ سنچری تھی اس میں یہ چار کتابیں جمع کی تین محمد نے پھر گیارویں صدی حجری میں الیونت حجری کے اندر اب سے تین سو سالے تین سو سال پہلے تین محمد آئے جنہوں نے پھر تین اور کتابیں کمپائل کی حدیث کی محمد باقر مجلسی جن کی ہے بحار الانوار ایک سو دس جلدیں چار لاکھ پچانوے ہزار احادیث سب سے بڑی ہماری کتاب اور سب سے اہم آج بحار الانوار ہے جس میں آلماس ہافہ ملین احادیث ہیں اور اس کو بہت دادا بدنام کرنے کوش کی گئی کیونکہ وہ اخباری تھے کہ انہوں نے ضعیف حدیثیں بھی جمع کر دی ہیں جبکہ ان کے اگر آپ مقدمے کو پڑھیں تو انہوں نے کہا میں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد مہت محنت سے اس کتاب کو کمپائل کیا ہے تعلیف کیا ہے اور کئی برس انہوں نے محنت کی ان کے بیٹے ان کے داماد جو بڑے بڑے علماء تھے سب نے ان کے ساتھ محنت کی اور یہ چار لاکھ پچانوے ہزار احادیث بحار الانوار کی شکل میں جمع کر گئی ہیں آج ایک پورا شرف بنتا ہے بحار الانوار کا اور ایک آدمی نے لکھا یہ بغیر معصوم کی تائیت تھی کوئی لکھی نہیں سکتا معصومین کی اتنے فرامین توجہ ہے تو یہ ایک ہے بحار الانوار محمد باقر مجلسی نے اسی زمانے میں محمد ابن حر عاملی جبل عامل کے لبنان کے رہنے والے تھے انہوں نے کتاب لکھی وسائل الشیعہ آپ نے نام سن رکھا ہوگا یہ ہے 30 والیمز میں اس میں 60 ہزار احادیث ہیں یہ فقہ کے موضوع پہ کتاب التہارہ سلے کے دیاد تک اور تیسرے کتاب ہے محمد ابن فیضہ کاشانی کے فیضہ کاشانی کا نام سب نے سن رکھا ہوگا الوافی انہوں نے تمام کی تمام جو ریپیٹ سے نکالنے کے بعد تیس جلدوں کے اندر کئی ہزار احادیث کمپائل کی اہدانہ کے رامی ہمارے یہ تین پہلے محمد اور تین بازالے محمد تو احادیث اہل بیعت کے حفظ کرنے کی سیکھنے کی پڑھنے کی بے انتہا تاقید کی گئی سن رہے ہیں لو اہدانہ کے رامی آئیے درہ میں بعض اقت شہر پڑھتا ہوں حدیث اٹھاتا ہوں اس کی کتاب میں کومنٹریز جو علماء نے لکھی یا علامہ مجلسی نے اصور کافی کے کومنٹری کی علامہ مجلسی کے والد ہے محمد تقیم مجلسی بہت قابل ہے شیخ بہائی کے شاگردوں میں ہیں ان کی کتاب پڑھتا ہوں انہوں نے ملعہ یحضر الفقی کی کومنٹری لکھی دوسری کتابوں کی کومنٹریز لکھی شہر لکھی جب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں تو بہت متاثر ہوتا ہوں کہ معصوم کا فرمان کتنا گہرا ہے لیکن جب علماء کی اس پہ کومنٹریز پڑھتا ہوں شہر پڑھتا ہوں تشریف پڑھتا ہوں تو اس کے بعد سوچتا ہوں کہ میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ میں سمجھا ہی نہیں تھا ان فقہانے ان علماء نے محدثین نے کتنی زحمت کی ہے کتنی محنت کی ہے وہ سمجھنے میں جو معصوم فرما گئے جن کا کلام نور ہے اس نور کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے علم کو بہت بلند کرنا پڑے گا پھر بھی جو کچھ سمجھیں گے یہ علماء کی فہم و فراست ہے معصوم کا کلام اس سے بھی بالاتا رہے حضران اگرامی آئیم علیہ السلام کے فرامین جتنا ہو سکے سیکھیں پڑھیں نحج البلاغہ ایک عیسائی پڑھتا ہے تو کہتا ہے میں دو سو مرتبہ پڑھ چکا ہوں پھر بھی جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں مجھے نئے مطالب نظر آتے ہیں مرتبہ پڑھ لیں بہت کئی تو کتابیں پڑھتے ہیں محسوس ہوتا یہ اس کی ایک مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی خدا کی قسم بلکل میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بعض کتابوں کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے یہ ایک مرتبہ بھی میں نے ضائع کیا اپنا وقت اسی کتاب پڑھنے سے بعض لوگ ایسے لکھنے والے ہیں کہ اس کی ایک مرتبہ پڑھنے کی بھی لائق نہیں ہوتی کتاب اور بعض اتنے موفق و کامیاب ہیں جن کی ایک نئی دس مرتبہ کتاب پڑھ لیتی یہ پھر محسوس ہوتا ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی کلام پروردگار ہو کلام امیر المؤمنین ہو کلام سید سجاد ہو کلام جعفر السادق ہو کتنی مرتبہ دہرائیں گے ہر مرتبہ دہرانے کے بعد آپ کو وہی چاشنی محسوس ہوگی جو پہلی مرتبہ تھی کہ آپ کو احساس ہوگا معصوم کا فرمان کتنا گہرا قرآن کی اور حدیث کے پڑھنے کی عادت بنا اس کے بعد وعدہ کر رہے ہیں سب انشاءاللہ میں نے آپ سے کہنا کہ اگر مجھے کہیں گے تو میں آپ کو چالیس مختصر حدیث لکھ دوں گا تاکہ ہر بچہ ہر بزرگ چالیس حدیث ضرور حفظ کر لیں اور اکثر آپ کو ویسے بھی حفظ ہوں گی بے انتہا لیکن چالیس اگر مکمل کر لیں تاکہ ہر انسان روز قیامت امام صادق کی بارگاہ میں فقیح کے طور پر محشور امام صلی اللہ محمد وعجل فرجان آئیے درہ میں اب تاریخ کے وہ چند کردار پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہزاروں احادیث یاد کی چھتے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے چار ایسے شاگرد ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہزاروں آثار ہزاروں احادیث آثار سے مراد آثار اہل بیعت احادیث ضائع ہو جاتی جن کے سینے پہ ہاتھ رکھے پانچویں امام نے باقر العلوم میں دعا دی تھی سینے پہ ہاتھ رکھا ابو بصیر حضرت ابو بصیر لیس بختری جن کا نام ہے لیس نام ہے لیکن لیس یعنی شیر اور آنے والا شیر ان کا ابو بصیر ان کی کنیت تھی اور ابو بصیر ہی کے نام سے مشہور امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث تمہیں یقین ہو کہ ابو بصیر نے ہم سے بیان کی ہے تو یقین کر لینا ہم نے ہی کہی ہے مصحابِ اجماع میں ہیں یعنی اگر امام سے کوئی بھی فرمان پیش کریں تو اس پہ شک نہ کرنا اگر لیس بختری کا یقین ہو کہ انہوں نے کہا انہوں نے آئمہ سے سننے کے بعد ہزاروں احادیث حفظ کر رکھیں حضرت ابو بصیر بہت برا نام ہے زرارہ ابن آئین حضرت زرارہ پانچویں چھٹے امام کے شاگرد ہیں محمد ابن مسلم جنہوں نے اسی ہزار احادیث حفظ کی تھی پانچویں امام سے اور چھٹے امام سے سننے کے بعد ڈائریکٹ ان دو اماموں سے سننے کے بعد اسی ہزار کہنا بہت آسان ہے ایٹی تھاؤزن احادیث اب امام کین کو دعا تھی یا نہیں تھی کہ بغیر معصوم کی تائیت یہ کوئی اتنی احادیث حفظ کر سکتا ہے پتہ نہیں سننا چاہ رہے ہیں اس موزو کریں سننا چاہ رہے ہیں اب تو میں تقبل تک پہنچ گیا ہوں یہی کہتے کہتے مجلس اپنے آخری مرحلے کے اندر ہے محمد ابن مسلم کوفے کے رہنے والے تھے شیعہ تھے اور مدینے چلے گئے اور انہوں نے سال ہا سال برسہ برس پانچ ویر چھٹے امام کی شاگردی اختیار کی اسی ہزار احادیث حفظ کی اور ان کی اپنی مسنت موجود ہے اپنی کتاب موجود ہے جس میں پانچ ہزار احادیث ہیں آج ساری احادیث اس میں موجود نہیں ہیں لیکن امام نے ان کو متعلق کہا تھا کہ اسے اسی ہزار ہماری احادیث حفظ ہیں جب یہ کوفے واپس چلے گئے پڑھانے لگے لوگوں کو تو پڑھا رہے تھے لوگ ان سے متعلق باتیں کر رہے تھے بہی بہت قابل آدمی ہے کسی نے کہا بہی مدینہ سے پڑھا کے آیا جب سے آیا ہے ہر موضوع پہ اسے حدیث یاد ہے قرآن کی کسی آیت سے متعلق حدیث پوچھو تو اس کو حدیث یاد ہے فقہ کے کسی موضوع پہ اخلاقیات تاریخ ہر موضوع پہ اسے حدیث یاد ہے تو لوگ ان سے متعلق باتیں کرنے لگے ممبر پہ نہیں آئے تھے بھی زمین پہ بیٹھے تھے انتدار میں تھے کہ وقت ہو جا تو میں ممبر پہ جاؤں تو لوگ باتیں کر رہے تھے وہ سن رہے تھے میرے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اچانک باتیں کرتے کرتے ایک نے کہا کون ہے تو ایک نے کہا یہ جعفر صادق کا شیعہ جیسے کہا نا جعفر صادق کا شیعہ وہ زارو قطار رونے لگے جب رونے لگے تو اس نے کہا شاید میں نے گساخی کر دی آپ کو شیعہ کہہ دیا کہ لوگ تجھے میرا شیعہ کہتے تھے تو آیا اس قابل تھا کہ میرا شیعہ کہلا سکتا کہا کیونکہ میں جعفر صادق علیہ السلام کو جانتا ہوں ان کا مرتبہ کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے اس لئے مجھے شرم آ رہی ہے ان کا شیعہ کہلانے سے پتہ نہیں ہے تا مجھے نہیں وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب زرارہ اپنے آئین مسلسل امام کی بارگاہ میں پینتی سال جاتے رہے پڑھتے رہے تو ایک دن زرارہ نے امام سے شکایت کی کہا مولا بچپنے سے اپنے بابا کے ساتھ آیا کرتا تھا زرارہ اپنے آئین کا آئین کے ساتھ اپنے بابا کے ساتھ آتا تھا آپ مجھے پینتی سال سے یہ حج پڑھائے چلے جا رہے ہیں یہ حج کب ختم ہوگا کب تک میں حج کے حکام سکھتا رہوں گا یہ حج کا فلسفہ حج کی تاریخ یہ کب ختم ہوگا مجھے دوسرے بھی چپٹر پڑھائیے امام نے کہا زیادہ ہے سیکھنے والے افراد بہت کم ہیں سیکھنے والے افراد کم ہیں آپ نے سنا چار ہزار شاگر تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے چار ہزار یہ کیا پڑھ رہے تھے امام کے پاس علیف بے سیکھ رہے تھے یہ مکتب کے چار ہزار شاگر تھے جو امام کی بنیادی علم سیکھ رہے تھے ازانہ کے رامی میں اپنے الفاظ میں آج آپ کو پیش کروں تو یہ ریسرچ سٹوڈنٹ سے جتنے افراد پیش ڈی لکھ رہے تھے یہ جتنے بھی ریسرچ سٹوڈنٹ سے یہ سارے ریسرچ پیپر لکھ رہے تھے پیش ڈی کے ایم فیل کے جسے سے آج پیپر لکھے جاتے ہیں نا تو ازانہ کے رامی چار ہزار شاگرد ہیں ایک استاد کے اور سب کے سب مختلف علوم سیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب شیعہ بھی نہیں تھے کوئی بہت سے شیعہ تھے بہت سے اہل سنت تھے بہت سے عیسائی بھی تھے بہت سے مشرق بھی تھے یونان سے بھی آئے تھے کہ میں کیمیا پڑھ رہا ہوں عزیز اینکی رامی امام کی ایک شاگرد ہیں میرے دوست ہیں فرحت حسین کے نام سے پاکستان سے تعلق ہے برطانیہ میں ان کو ایوارڈ ملا ہے کہ سب سے زیادہ ماسٹرز ڈگریز ان کے پاس ہیں دس انہوں نے ایم اے کیے ہیں سب سے زیادہ ماسٹرز ان کے پاس ہیں فرحت حسین کے نام سے تو ان کی کتاب ہے حضرت جابر بن حیان پہ پوری انہوں نے ریسرچ کی ہے تو ان کی کتاب میں دیکھ رہا تھا پھر انہوں نے بتایا کہ وہ گئے جا کے جناب جابر بن حیان جنہوں نے کیمسٹری کے اوپر سب سے پہلی کتاب لکھی ہے کیمیا پہ کیمسٹری پہ سب سے پہلی کتاب جابر بن حیان کی ہے تو کہا کہ گیبر کہتے ہیں انگلیش میں گیبر کے نام سے مشہور ہے لیکن جابر بن حیان نام ہے کہا میں ایک مرتبہ گیا ان کی کتاب دیکھنے کے لیے بریڈش لائبریڈی کے اندر نسخہ ہے خطی نسخہ قلمی موجود ہیں دے نہیں سکتے کہ صرف مجھے فوٹو کار بھی چاہیے اصل دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر انتصاب لکھا تھا جسے انگلیش میں dedication کہتے ہیں I dedicate my work to اس میں الفاظ یہ لکھے تھے جنبی جابر بن حیان نے I dedicate my work to my master جعفر بن محمد اللہ 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 صالح محمد رہا ہے میں اپنے اس کتاب کا انتصاب لکھتا ہوں اپنے آقا و مولا جعفر بن محمد صادق علیہ السلام کے نام جنہوں نے جو کچھ سکھایا تھا میں نے کتاہیوں سے لکھا ہے ان کا علم زیادہ تھا لیکن میں نے بہت کم لکھا حضرت جانے گرامی اتنے مختلف علوم کے پڑھنے والے پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے اتنے مختلف علوم کے پڑھنے والے چند برس پہلے میں برطانیہ ایک ایک لندن کے یونیورسٹی میں کیا کہ میں اس موضوع پہ پیش ڈی کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سپروائزر نہیں تو میں نے کہا میں آپ کو سپروائزر پروائیڈ کر دیتا ہوں تو انہوں نے کہا بھی ایک سوروں کی خاطر تو ہم یہ آدمی کو پیسے دے کے نہیں لے کے آئیں گے سپروائزر کے طور پر تو آپ کہیں اور چلے جائیں ایک میں پیش ڈی کرنے والا جو میری وہاں پہ آبیاری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ موجود نہیں تھا اس موضوع پہ کوئی آدمی جو سپروائزر کر سکتا توجہ ہے ایک یونیورسٹی جس کے اندر کئی سو پروفیسرز ہیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی جہاں پہ بیس ہزار سے ادھا سٹوڈنٹ ہیں لندن یونیورسٹی کے اندر جہاں پہ کئی دپارٹمنٹس ہیں کئی فیکیولٹیز ہیں کتنے سو پروفیسرز ہیں اور ایک ایک دپارٹمنٹ کے اندر سپیشلائزیشن کے لیے تین تین چار چار پروفیسر موجود ہیں تب بھی وہ سب کے سب شاگردوں کی تسلیبخت جواب دہی نہیں کر سکتے لیکن آج سے تیرہ سو سال پہلے ایک استاد چار ہزار شاگرد اور تمام کے تمام شاگرد اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر استاد کا علم چار ہزار شاگردوں سے زیادہ تھا ان میں سیکھنے کی صلاحیت کم تین میں سکھانے کی صلاحیت زیادہ تھی توجہ حضرت آنے کی رہا ایک امام صادق علیہ السلام سکھانے والے اور دنیا ساری سیکھنے والی ان تمام کی صلاحیتیں کم تھی امام کا پڑھانے کا انداز بہتر تھا میں خود جب مدینے میں گیا تو مدینے میں جب مجھے بتایا کہ یہاں بھی امام کا مدرسہ تھا جب دیکھنے گیا تو اس وقت اس کی یعنی وہ بالکل ایک ایسی خصہ حالت میں تھا کہ سعودیان نے منٹین نہیں کیا تھا اس کے دروازے اور کھڑکیوں کو گرا دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہے میں نے کہا میں ایک مرتبہ جا کے زیارت کرنا چاہتا ہوں تو پوری بس میں صرف مجھے اترنے دیا گیا میں گیا جب میں گیا تو اس پوری امارت سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ بارگاہ امامت میں پہنچ گیا ہوں یہ جو آپ جانابی امیر علیہ السلام کے نجف اشرف میں گھر میں جائیں گے تو آپ کو خوشبو سے محسوس ہوتی ہے اور باہر نکلیں گے تو وہاں پہ دارو لیمارہ ہے جو ابن زیاد کا محل تھا اتنی اتنی اس کی موٹی دیوارے ہیں اور زمین بوس ہو چکا ہے زمین میں دھنس چکا ہے اور وہاں سے ایسی عجیب و غریب سی سمیل سے آتی ہے بو آتی ہے اور جب آپ آئیں گے جناب امیر کا جو کچھا مکان تھا آج تک باقی ہے حق کے آثار باقی رہتے ہیں باطل ہمیشہ مٹ جایا کرتا ہے ایدانہ گرامی ہر دور میں باطل مٹتا رہا ہے اور آج بھی آئیمہ علیہ السلام کے احادیث کے آثار باقی ہیں ان کے احادیث کو سیکھنے کے بے انتہا برکات ہیں ہمارے ہاں جو مقتل پورا کا پورا ڈیولپ کیا گیا وہ آئیمہ علیہ السلام کی احادیث سے مقتل کو ڈیولپ کیا گیا بعض قدروں کہتے ہیں یہ اتنی باریکیاں کیسے معلوم ہیں کیا ہوا یہ آئیمہ نے بتایا جہاں پہ تاریخ امام کے الفاظ سے ٹکرا جائے وہاں پہ امام کے الفاظ کو لے لیا جاتا ہے تاریخ کو چھوڑ دیا جاتا ہے میں آخری مرحلے میں ہوں سب میرے ساتھ توجہ رکھیں گے ایدانہ گرامی آئیمہ علیہ السلام نے مسائب بیان کی پانچویں امام سے پوچھا پانچویں امام البتہ کربلا میں موجود تھے اس لیے بھی بہت اعتاقید ہے ساڑھے تین برس کے تھے ستاون ہجری میں امام کی ولادت ہے ایک سٹھ ہجری میں واقعہ کربلا ہے امام اول رجب کو ولادت ہے تو ساڑھے تین برس کے تھے روز آشور تو امام سے پوچھا کہ مولا مختلف جو ہمارے مسائب کی روایات ہیں پانچویں امام سے امام سے پوچھا مولا جناب سید الشہدہ کے قاتل یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پشت زلجنہ سے زمین پہ آگئے تو آپ کی جو سواری ہے نا وہ آپ کا تواف کر رہی تھے بار بار زلجنہ تواف کرتا تھا اور آوازیں بلند کرتا تھا مولا واقعا وہ زلجنہ کچھ امام حسین سے کہہ رہا تھا یا وہ ایک حیوان اپنی آوازیں بلند کر رہا تھا امام نے کہا کہ وہ بار بار ایک جملہ دہرہ رہا تھا وہ کہتا تھا وائے ہو اس امت پہ جنہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا کہ یہ اپنے ہی نبی کے نواسے کو انہوں نے مار دیا تو کہا مولا وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا تو امام رونے لگے اور روتے روتے پھر امام نے ایک جملہ کہا کہ وہ بار بار امام حسین کا تواف کر کے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتا تھا اے میرے آقا ایک مرتبہ حمد کر کے میری پشت پہ واپس آ جائے ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جائے میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر آپ کو نہیں لگے گا بار بار یہی بات دہراتا تھا مولا آپ کو کوئی تیر نہیں لگے گا اگر ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جائے میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا جب امام رونے لگے تو ایک مرتبہ اس راوی نے پوچھا کہا کہ مولا پھر مولا حسین نے بھی اسے کچھ کہا کہا مولا حسین نے بس ایک بات کہی کہا زلجنہ جا جا کے میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتا دے کہ میں اب زلجنہ کی پشت سے گر گیا ہوں میں تیری پشت پہ نہیں رہا میری شہادت ہونے والی ہے میری بہنوں کو میری بیٹیوں کو بتا دے تو پانچ میں امام کہتے ہیں کہ اس وقت وہ زلجنہ فوراں خیموں کے باہر آ گیا جب خیموں تک پہنچا تو بی بیاں جب بھی زلجنہ کی آواز سنتی تھی تو سمجھ جاتی تھی امام حسین تشریف لائے ہیں کہ جیسے زلجنہ کی آواز سنی نا کہ وہ آوازیں بہت زیادہ بلند کر رہا ہے تو ایک بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا زلجنہ کی پشت پہ کوئی بھی نہیں تھا کہ ساری بی بیاں خیموں سے باہر آ گئیں زیارت نحیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میری ان فپیوں پہ جو چہروں پہ ماتم کر رہے تھے اور چہروں کو پیٹتی ہوئی خیموں سے باہر آ گئے لاتمات الخدود اپنے چہروں کو ماتم کر رہی تھی کہا ماتم کرتے ہوئے باہر آئیں اب پانچویں امام راوی ہیں سوگنا مال محمد میں الفاظ ہیں مجھا ایک روایت کو پیش کرنا میں ساری تمہید بادنوں سے روایت کے لیے پانچویں امام کہتے ہیں کہ مولا کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے سکینہ کہ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھیں اور کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ زلجنہ کی باغوں میں ہاتھ ڈال کے ایک جملہ کہا جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے تو بہت پیاسے تھے بس اتنا بتا دے میرے بابا نے پانی پی لیا تھا یا میرے بابا پیاسے زباہ ہو گئے امام کہتے ہیں کہ مولا کی بیٹی کچھ دیر روتی رہی پھر خود ہی جواب دیا کہا زلجنہ تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے تیری کٹی ہوئی باغیں بتا رہی ہیں میرے بابا تیری پچھ سے اترے نہیں ہیں میرے بابا گرے ہیں کہا میرے بابا تیری پچھ سے گر گئے ہیں مولا فرماتے ہیں جب پوچھا نا کہ مولا پھر کیا کیا وہ زلجنہ نے کہا اس نے اپنے آپ کو فرات میں گرا دیا کہا سارا لشکر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں اب میں جینا نہیں چاہتا میرا سوار نہیں رہا بھئی جانوروں پہ ایسا اثر تھا اور انسانوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا ایک اور جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس روایت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں مالی سبتین سے شیخ محمد مہدی مازندارانی نے اپنے کتاب میں لکھا میں نے پہلے بھی یہ روایت پیش کی ہے مسائب کی شیخ محمد مہدی مازندارانی کہتے ہیں کہ ایک کبوتر نے اڑنے کے بعد دیکھا کہ امام حسین کا لاشہ زمین پہ پڑا ہے اور خون بہ رہا ہے تو وہ تڑپنے لگا اڑتا ہوا ایک باغ میں گیا اور جانے کے بعد سارے پرندوں سے کہا کہ تم یہاں اٹکیلیاں کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا زہرہ کے بیٹے کو مار دیا گیا ہے نوازہ رسول کو زباہ کر دیا گیا کہا سارے پرندے تڑپنے لگے کہا کہاں پہ مارا کہا کہ کربلا کے میدان میں حسین کو زباہ کر دیا اب اگر دیکھ سکے تو سنیے گا روایت کے الفاظیں امام حسین کے لاشے کے چار حصے ہو گئے تھے ایک سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا دوسرا لاشہ تھا جو میدان کربلا میں پڑا تھا تیسرا ان کا خون تھا جو ریت پہ بہ رہا تھا چوتھے ان کی روح تھی جو آلہ اللیین میں پیوس ہو گئی تھی اب سنیں کہ ایک مرتبہ سارے پرندے میدان کربلا میں آئے جب پہنچے تو وہاں پہ دیکھا امام حسین کا خون بہ رہا ہے وہ سارے کبوتر خون میں لوٹنے لگے وہ اپنے پروں سے خون اٹھانے لگے کہ نوازہ رسول کا خون بہنا جائے سارے پرندوں نے اپنے پروں سے خون کو اٹھایا ایک کبوتر اڑتا ہوا مکہ کی طرف چلا گیا دوسرا مدینے کی جانب چلا گیا ایک نجف چلا گیا اب شیخ محمد مہدی مہزان درانی کہتے ہیں وہ جو کبوتر مدینے آیا تھا نا تو وہ کہاں کہ وہاں پہ مدینے میں ایک یہودی تھا مدینے کے باہر رہتا تھا اس کی بیٹی لا علاج تھی اسے برس کا مرس تھا اس نے اپنی بیٹی کو پرانے زمانے میں کہتے تھے ایک سے دوسرے کو لگ جائے گا باہر مدینے سلا کے ایک باغ میں بند کر کے رات کو چلا جاتا تھا وہ نابینہ بھی تھی اب وہ نابینہ بچی باغ میں کہا بیٹی میں صبح آکے لے جاؤں گا رات میں وہ بچی ایک درخ کے نیچے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ایک قطرہ خون کا اس کی آنکھ میں گرا اس کی بینائی آگئی ایک مرتبہ اس کی دوسری آنکھ میں قطرہ گرا اس کی بینائی دوسری آنکھ کی بھی واپس آگئی جب چہرے پہ خون پڑا تو اس کا مرس ٹھیک ہو گیا صبح کو جب اس کا باپ آیا تو اس نے پوچھا بیٹی میں اپنی رات بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا تھا تم نے میری بیٹی کو تو نہیں دیکھا اس بچی نے کہا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں کہا بیٹی کل رات میں تجھے بینائی کے بغیر چھوڑ کے گیا تھا میں تجھے بیوار چھوڑ کے گیا تھا کہا بابا کل رات سے یہ کبوتر مسلسل روتا چلا جا رہا ہے اور بار بار کہتا ہے واہ حسینہ بابا اس کے پروں سے جو خون گرتا ہے اس سے شفاہ ہو جاتی ہے اس یہودی نے فوراں کلام کیا کہا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کس کا ذکر کر رہے ہو کہا مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے نوا سے حسین کو مار دیا گیا ہے کربلا کے نگری سے میں یہاں پہ آیا ہوں وہ ایمان لے آیا عزیزانہ گرامی پرندوں میں یہ اثر تھا کہ جو پرندہ بھی دیکھتا تھا خون حسین کو وہ ایمان لاتا تھا جانوروں میں یہ اثر تھا پتھروں کا اثر بتانا چاہتا ہوں ایک اور روایت سن لیجئے آخری روایت کو پیش کر رہا ہوں آپ نے راہب کے روایت کو سنا ہے نا جس نے صرف یہ سنا تھا کہ کوئی باغی ہے وہ رات کو اس نے جگہ دی 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 دہر کے اندر جب وہ اپنے حجرے میں چڑا گیا دیکھا رات کی تاریکی کے اندر پورے کے پورے اس دہر کے اندر آگ لگ گئی ہے پانی لے کے آیا بجھانے کے لیے جیسی پہنچا تو دیکھا یہ آگ نہیں ہے کچھ بی بیاں بیٹھی رو رہی ہیں نور تھا کچھ بی بیوں کا اندر سے ایک بی بی کی آواز آ رہی تھی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا نہ جانے کیوں پیس دیا میرے بیٹے کو کہا یہ بی بی کا رو نہ سنا اس نے فوراں دروازہ کھولا جیسی دروازہ کھولا دیکھا وہ ساری بی بیاں چلی گئیں آنکہ بڑھا دیکھا ایک صندوق کے چاروں طرف یہ بی بیاں جماتی صندوق کھولا دیکھا اس صندوق میں ایک سر ہے اگر دیکھ ساکے میٹر دیکھئے گا سر ہے اس نے پتھر پہ سر کو رکھا چہرے پہ پانی ڈالنا شروع کیا کیونکہ چہرے پہ خون تھا اب ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ سر کی آنکھیں کھولیں کہ آپ کون ہے کہ میں آخر زمان نبی کا نواسہ ہوں کہ یہ بی بیاں کون تھی کہ ایک میری ماں زہرہ تھی دوسری جناب مریم تھی ایک جناب آسیہ تھی ایک جناب خدیجہ تھی یہ چاروں بی بیاں میرے غم میں آئیں تھی کہ جب میں آپ کے سر پہ پانی ڈالتا ہوں تو بال کیوں اترتے ہیں کہ ان ظالموں نے میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا دوں اس وجہ سے میرے بابا بال جتنے بھی ہیں کہ سارے زخمی میرا چہرہ زخمی ہے اس نے ایک مرتبہ جس پتھر پہ سر کو رکھا تھا دیکھا کہ اس پورے پتھر پہ نشان بن گئے ہیں کہ یہ کیسے آثار ہیں اس خون پاک کا یہ اثر تھا کہ اس پورے پتھر پہ محسوس یہ ہوتا تھا میں نے خود اس پتھر کی زیارت کی آنچ تک پتھر باقی ہے پتھر کو پتا تھا یہ خون حسین ہے پتھر کو پتا تھا خون حسین بہ رہا ہے آنچ بھی آثار باقی ہیں میں نے تمام کر دیا میں کل روایت کو پیش کروں گا لیکن آئیے درہ کچھ دیر کے لیے ایک چھوٹی سی بچی کو پرسا دیتے ہیں جس نے اپنے بابا کے سر کو کچھ دیر کے لیے سینے سے لگایا تھا اس بچی کی اس لیے شہادت ہو گئی کیونکہ اس بچی نے بابا کے سر کو سینے سے لگایا کہ بابا میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتی پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا میں آج مختصر کر دیا میں نے مسائب کو کل میں پیش کروں گا جس روایت کو میں زندان سے متعلق دربار سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں کل ورودی دربار میں پیش کروں گا تفصیل سے بی بیاں جب دربار میں آئیں تو کیا حالات تھے میں ایک سوال کروں آپ سے آپ نے صرف مجھ سے مسائب سنے ہیں نا آپ نے مسائب دیکھے تو نہیں ہیں آپ نے دیکھی تو نہیں امام حسین کے مسائب صرف سنے ہیں جناب زینب نے آنکھوں سے دیکھے تھے امام سجاد نے آنکھوں سے مسائب دیکھے تھے عجر اکمل اللہ آئیں درہ میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے گا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا جب ہاتھ بلند ہوں آنکھ میں آنسو ہوں تو دعا رد نہیں ہوتی آج تیرہ سفر گزر گئی ہے معاذ روایات میں ہے کہ قافلہ تیرہ سفر کو واپس چلا تھا یہ قافلہ بی بیوں کا اسیروں کا تیرہ سفر کو واپس چلا تھا آئیں بھئی یہ ایام بی بیوں کے ایام ہیں بی بیوں کے اسیروں کے ایام ہیں جب کسی نے سوال کیا نا امام سجاد سے کہا قیدی جہاں سے یہ بی بیاں گزرتی ہیں زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے کہا میری پھوپیوں کے نالین ٹوٹ گئے ہیں پاؤں بہت زخمی ہیں یہ جہاں پاؤں رکھتی ہیں پاؤں سے خون بہنے لگتا ہے پتھروں پہ چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں میں آج دیکھت رہا تھا کتنے ظاہرین جا رہے ہیں نجف اشرف سے کربلہ مولا کی طرف سب چل رہے تھے میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اگر تھک گئے ہونا تو ہم آپ کے پاؤں دبا دیں گے اگر پاؤں زخمی ہیں تو ہم پاؤں میں دوا لگا دیں گے ہمارے پاس مزاج مشین موجود ہے ہم آپ کے پاؤں کو زخمی نہیں رہنے دیں گے ایک خادم کی بار بار ویڈیو کلپ چل رہا تھا کہ جس بھی امام حسین کے ظاہر کے پاؤں کو دبانا چاہتا تھا تو پہلے بوسا دیتا تھا کہ یہ امام حسین کے ظاہرین کے پاؤں ہیں لیکن میں ایک سوال کروں آپ سے ایک ساڑھے تین برس کی بچی جس کے پاؤں بہت زخمی تھے اس بی بی سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بی بی آپ کے پاؤں اتنے زخمی ہیں بی بی آپ کے پاؤں کو دبانے کی ضرورت تو نہیں ہے بی بی پاؤں کے کانٹیں نکالنے کی ضرورت تو نہیں ہے پروردگارہ واسطہ اس بی بی کے قدموں کے ان کانٹوں کا قائم بھی ایک یہاں پہ دعا کا واسطہ پیش کرنا چاہتا ہاتھوں کو سب بلند کریں گے اور میرے ساتھ مل کے ذرا دمشق چلیں گے مقتل شیخ الرئیس میں یہ روایت موجود ہے آئیان الشیعہ میں سید محسین امین العاملی نے بھی لکھی ہے بڑے بڑے علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے میں نے متعدد کتابوں میں دیکھا کہ اب سے تقریباً سو برس پہلے سید ابراہیم دمشقی نے ان کی تین بیٹیاں تھی نا میری قبر میں پانی آگیا اپنے بابا سے کہوں میری قبر کی تعمیر کر دیں ستر برس کے تھے سید ابراہیم دمشقی صرف بیٹیاں تھی تو کہاں کہ جیسی بڑی بیٹی نے خواب سنا کہا بیٹی اپنی بہنوں کو خواب مس سنانا دوسرے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا میں نے اس طرح سے خواب دیکھا وہی خواب سنایا تیسرے دن تیسری بیٹی نے پھر چوتھے دن خود سید ابراہیم دمشقی نے خواب میں جناب سکینہ کو دیکھا کہا سید میں نے تیری تینے بیٹیوں سے تجھے پیغام بھیجوایا تھا میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے کیوں نہیں مانتا میری قبر کی تعمیر کروا دیں سید ابراہیم دمشقی نے ایک مرتبہ مزدوروں کو جمع کیا کہ قبر کے کھدائے کر دو ایک ایسا وقت آیا کہ ایک میمار نے ایک مزدور نے کہا کہ اے سید ابراہیم دمشقی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آگے ایک کفن محسوس ہو رہا ہے ایک لاشا محسوس ہو رہا کہ تم سب ہٹ جاؤ فوراں اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹیو وضو کر لو فوراں قبر کے ہمیں تعمیر کرنی ہے تو جیسے ہی قبر کھدی تو سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں نے لاشا اٹھایا اور سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ یہ روایت جو اہل سنت سے ہمارے ہم آئی ہے نا کہ جب جناب سکینہ کی انتقال کی خبر آئی تو یزید نے غسالہ کو کفن کے ساتھ بھیجا کہا آئندہ اس روایت کو نہ پڑھنا کہا اس روایت کو نہ پڑھنا کہا میں نے خود دیکھا لاشے کو کفن نہیں دیا گیا تھا کرتے کے ساتھ دفنہیا گیا تھا کہا جب ہم نے دوبارہ دفنہیا تو ہم نے کفن دیا کہا ہم نے خود دیکھا کہ بچی ایک کرتے میں دفنائے گئی تھی پرہ بردگارہ واسطہ اس بچی کا اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ جس کے لئے بڑے بڑے علماء نے درج کیا ہے کہ انہیں اس طرح سے مظلومیت کے عالم میں دفن کیا گیا پرہ بردگارہ بی بی جناب سکینہ کی یا رقیہ بنت الحسین کی عظمتوں کا واسطہ امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما صاحب آپ نے ہاتھوں کا بلند کریں گے آپ سب مل کے دعا کریں گے پرہ بردگارہ تو جواستہ جناب رقیہ بنت الحسین کا کہ ساڑھے تین برس کی ایک بی بی کہ جس کے مسائب اتنے زیادہ ہیں کہ حتی خود تبری نے لکھا کہ مسائب کا تاب نہ لاتے وہ حسین کی بیٹی دم توڑ گئی کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی زندان میں زنجیروں کے ساتھ کوئی لاشہ دفناتا ہو امام سجاد نے زنجیروں کے ساتھ ایک لاشہ دفنایا پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جہاں امام سجاد جب لاشہ دفنا رہے تھے میرا دل کہتا ہے کہ ساری بی بیاں ایک بی بی کے سامنے کھڑی ہو گئی ہوں گی کہ رباب تو نہ دیکھے کہ بچی کو کیسے دفنایا جا رہا ہے جناب رباب نے جناب علی اسر کا بھی لاشہ قبر کو دوبارہ کھتے دیکھا تھا کیسے کھوٹ دیا گیا قبر کو جب ایک مرتبہ نیزہ مارا گیا اور لاشہ نکال لیا گیا اب دوبارہ بی بی کو دیکھنے تو نہیں دیتی ہوں گی نا بی بیاں جناب زینب بار بار کہتی تھی رباب کو مت دکھانا سکینہ کو کیسے دفنایا جا رہا ہے پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جن کے مسائے بہت زیادہ ہیں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما دائش کو طالبان کو سپاہ صحابہ کو اور آل سعود کو غارت فرما مؤمنین کی حفاظت فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما شام کے روضوں کی حفاظت فرما پروردگارہ جتنے مؤمنین مریض ہیں سب کو شفاہ کاملہ آجلہ نایت فرما پروردگارہ جو بیمار ہیں تجھے عابد بیمار کا واسطہ جس کے بستر کو لوٹ لیا گیا تھا اس بیمار کا واسطہ مریضوں کو شفاہ کاملہ آجلہ نایت فرما پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد نایت فرما مقروضوں کے قرضے ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما حج و زیارات کی تمنہ رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما پروردگارہ بہت سے مومنین مرہوم ہوئے ان چند مہینوں میں بہت سے شہید ہوئے پروردگارہ ہمارے تمام مرہومین تمام شہدہ کو جناب سید الشہدہ کے جوار رحمت میں جگہ انایت فرما پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں سید الشہدہ کی بار بار زیارت نصیب فرما آخرت میں پروردگارہ جناب سید الشہدہ کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ کی توفیقات میں اضافہ فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما ہمارے گناہ نے قبیرہ صغیرہ کو معاف فرما پروردگارہ ہم سب کی تمام مرہومین کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو منور فرما ہم سب کو ہماری زندگیوں کے اندر امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما جنت البقی جنت مولا تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما قبلہ اول کو آزاد ہوتا دیکھنا نصیب فرما پروردگارہ آل سعود کو غارت فرما آل خلیفہ کو غارت فرما یمن کی بحرین کی شام کی عراق کی پاکستان افغانستان کشمیر کی حفاظت فرما جتنے پریشان حال مؤمنین ہیں سب کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمدی والی طیبین الطاہرین الماسومین ماتم حسین یا حسین موسیقی